دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھڑا ہے دلچسٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو آج لوگ دل پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار اس سمیں موہن اور موہن کی بہین اور ادھر رادہ جو کی پوری طریقہ سے ماما کو پیٹھتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور جس کے بعد میں پولیس کو دے دیں گے لیکن دوستو ادھر دامنی کی پوری طریقہ سے پھٹتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دامنی کو پتا چل چکا ہے کہ اب یہ لوترا پریوار جب چاہے ہیں جب مجھے سوری یہ پورا پریوار مجھے ایکسپوز کر سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موہن اور رادہ کی نظر اب کسی اور پر نہیں بلکہ دامنی پر جا رہی ہے کیونکہ دامنی ہی سب سے زیادہ ساتھ دے رہتی اور دامنی کی مام سب سے زیادہ ساتھ دے رہتی ماما کا کیونکہ دوستو ماما نے جو کرائم کیا ہے اس کی سجا تو ماما کو ملکر ہی رہنے والی ہے کیونکہ ادھر رادہ نے بول دیا ہے کہ جو گناہ ماما نے کیا ہے اس گناہ کی سجا ماما کو ملکر رہے گی لیکن جس جو گناہ ماما کا ساتھ دینے والے نے کیا ہے آخر کار اس کو بھی سجا ملے گی دوستو گنگن پر ہاتھ اٹھانے کی جو فراک میں تھا ماما اب اس کے سجا تو آخرگار ہونے والی ہے نا کیونکہ ماما جو جو کرائم کا کوٹا ہے وہ پوری طریقہ سے پور ہو چکا ہے اور ادھر کسی بھی طریقہ سے اب جو کی بردہ سے بھار ہو چکے پوری طریقہ سے سیمائیں اور ادھر بات کی جائیں اور آدھا کی تو آدھا نے بھی بول دیا ہے کہ اب ہم کچھ بھی سہن نہیں کریں گے کسی بھی طریقہ سے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور واقعے میں دوستو آخرگار ماما کو اس کی اوقات بھی یاد دلا کر ہی رہنے والی ہیں کیونکہ رادہ نے بول دیا ہے کہ اب ڈیسیزن ہم سویم لیں گے اور جو ڈیسیزن ہم لیں گے اسے ہم بہت آسانی کے ساتھ میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر دامنی بول جی نظر آئیں گے اپنی موم سے کہ جلد سے جلد ہمیں یہاں سے بہت آبان نہ پڑے گا نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر سک ہو جائے اور یہ لوگ ہمیں بھی پولیس میں دے دیں ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میروہ حجنہ اگر ہاتھ جوڑ کر ان لوگ کروں گا اس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ